ہم یہاں پہ الیکٹرک سرکٹ کے بارے میں دیکھیں گے اور وہ بھی کمبینیشن کنیکشنز کے بارے میں جانیں گے کہ ہم ریجسٹروں کو سریز اور پیلل میں کنیکٹ کر سکتے ہیں اور ریجسٹر آپ کے بلب بھی ہو سکتے ہیں تو دیکھیں میرے پاس یہاں پہ ایک سریز کمبینیشن سرکٹ ہے تو یہاں پہ آپ سائد دیکھ پا رہے ہوں گے یہ میرے پاس تین بلب ہیں جو کی تین بلب سریز میں کنیکٹڈ ہیں تو یہ جو آپ کے تین بلو ہیں جو میں نے سریز میں کنیکٹڈ کی ہے تو یہ آپ کا میرے پاس جو الیکٹرک سرکٹ ڈیوائیس ہیں تو یہ آپ کے اے سی کے دوارہ کنیکٹڈ ہے اور جو اے سی کو سکس بولٹ کی دی سی میں کنورٹ کرتا ہے تو یہ سکس بولٹ کی دی سی جو ہے آپ کی یہ جو آپ کے بلو ہیں جن کی پاور جو ہے پاور ریٹنگ ایکول ہے تو دو دو بولٹ ان کے پاس جو آپ کا elektrik کرنٹ کا جو بولٹیج ہے وہ پہنچتا ہے تو دیکھیں یہ جو سرکیٹ ہے آپ یہاں پہ دیکھ پائیں گے یہ میں نے سریز کومبینیشن بنایا ہے تو سریز کومبینیشن کے لیے یہاں پہ یہ آپ کا دو بولٹ یہاں پہ جو تین بلف میں نے آپ کو یہاں پہ دکھائی جو تین بلف تھے یہ دو بولٹ دو بولٹ دو بولٹ پر آپریٹ ہوں گے یہاں پر کیونکہ تینوں ہی بلو جو ہیں اکل کیپیسیٹی کے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوگا کیسے گلو کریں گے اور پھر میں ان بلو کی جو کیپیسیٹی ہے اسے بھی چینج کروں گا ٹھیک ہے تو جرہ میں سٹارٹ کرتا ہوں یہاں پہ یہ جو بلو ہیں یہ آپ کے دو مولٹ پہ جلنے والے ہیں اور یہاں پہ اگر ایمپیر ریٹنگ ہوگی تو پھر جرہ میں آپ کو بتا دوں کی 0.03 ایمپیر کے آس پاس اس میں کرنٹ ہوگا تو جرہ سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھئے ابھی میرے پاس جو یہ کنیکشن ہے یہ آف ہے تو اب جرہ میں اس کو آن کرتا ہوں تو سریز کمبینیشن میں اگر ایک بھی بلو اگر فیوز ہوگا خراب ہوگا تو آگے والے جو بلو ہیں ان کو یہ الیکٹرک پاور نہیں مل پائے گی جیسے دیکھئے میں نے ایک بلو کو آن کیا ٹھیک ہے اور جیسے ایک بلو کو آن کیا پہلے سرکیٹ یہاں سے ٹوٹا تھا اب سرکیٹ یہاں آن ہو چکا ہے اب سرکیٹ یہاں سے ٹوٹا ہے تو اسے بھی جرہ میں آن کر دیتا ہوں تو اب سرکیٹ یہاں سے تو آن ہو چکا ہے بٹ وہ آگے سے ابھی بریک ڈاؤن ہے تو جیسی میں اس سرکیٹ کو آن کروں گا تو سرکیٹ پورا ہو جائے گا اور کرنٹ پورے سرکیٹ میں فلو ہوگا اور یہ تینوں ولف آپ کے دو دو بولٹیز کے پٹنشل سے گلو کر بیٹھیں گے تو دیکھئے میں اس کو آن کر دیتا ہوں تو آپ سائد دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ تینوں ولف ایکل لیٹنگ سے گلو کر رہے ہیں تو تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو ولف ہیں ان کو برابر ایکل وولٹیز ملنا ہے دو دو وولٹیز اور کرنٹ تو آپ کو پتا ہے سریز میں کنیکٹیڈ ہے تو کرنٹ کی ویلیو تو پورے سرکیٹ میں ایک ہی ہوگی یہاں پر اگر دیکھئے بچوں یہاں پر میں اس کو ہاں تو دیکھئے لائٹ میں نے آف کر دی ہے تو اب اس میں سائدہ آپ اچھے سے دیکھ پائیں گے کہ یہ تینوں ولف جو ہیں آپ کے ایکل لیٹنگ سے گلو کر رہے ہیں اور ہم اب جرہ آگے دیکھتے ہیں ڈیمنسٹریشن کو کہ اگر میں یہاں پر ایک سوچ کو آف کر دوں تو سارے ولف بند ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد اب اگر میں کیا ہو کہ ایک ایسا ولف کنیک کروں جس کی کیپیسٹی ان دونوں سے ڈبل ہو تو دیکھئے اگر ہم اس کا وارٹیز دیکھیں تو یہ آپ کے یہ جو میرے پاس دو ولف ہیں یہ دو وولٹیں اس پر آپریٹ ہونے والے ہیں اگر میں یہاں پر ڈبل پاور کا بلف لگا دوں تو دیکھو میں یہاں پر ڈبل پاور کا بلف لگا دیتا ہوں جیسا کی نیچے والے سرکٹ میں میں نے دکھایا ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوگا کیا اب یہ تینوں ولف ایک ہی ریٹنگ سے گلو ہوں گے یا پھر نہیں ہوں گے یا پھر بلکل بھی نہیں ہوں گے تو دیکھتے ہیں کیا ہوگا دیکھیں سرکٹ کو آن کیا نہیں آن ہوا دوسرا بھی آن کرتے ہیں اور تیسرا جیسی آن کریں گے تو یہاں پر یہ آن ہوگا تو دیکھیں آپ جرہ دیکھ پا رہے ہیں کی ایک بلف کو چلتی ہو لیکن یہاں پر تینوں بلف آپ کے گلو ہو رہے ہیں جو سائد آپ دیکھ پا رہے ہو تو لیکن وہ کافی کم لائٹ سے گلو ہو رہے ہیں کیونکہ ہوتا ایسا ہے کی اس کی جو کیپسٹی تھی ان سے ڈبل تھی تو یہاں ہم نے دیکھا اگر ڈبل کیپسٹی تھی پہلے سب کے اوپر دو دو بولٹیج کا پوٹنشیل تھا لیکن اب یہاں پہ آپ کا جب اس کی کیپسٹی میں نے زیادہ کر دی تو زیادہ کرنے کے بعد یہاں پہ جو کیونکہ اس کی کیپسٹی ان سے ڈبل ہو چکی ہے تو اس پہ اسے چار بولٹیج ملنے لگا کیونکہ ہمارے پاس جو نیٹ ڈی سی بولٹیج ہے وہ سکس بولٹیج ہے اور سریز میں بولٹیج ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ایکارڈنگ ٹو دہ کیپسٹی آب دہ بلو یا اور ریجسٹرز کے ایکارڈنگ تو اب یہ دیکھو میں نے یہاں دیکھا یہاں چار بولٹیج ہوگا فور بولٹ ہوگا اور لیکن یہ جو بلو ہیں یہ آپ کے ون ون بولٹیج پہ گلو کریں گے تو نیٹ بولٹیج ابھی بھی سکس ہے تو آپ نے دیکھا یہاں پہ نیٹ بولٹیج کم ہو گیا نیٹ بولٹیج کم ہونے کی وجہ سے یہ بلو جو ہیں آپ کے دو یہ کم گلو کر رہے ہیں اور باقی یہ والا جو بلو ہے یہ ٹھیک تھا گلو کر رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا یہاں پر کی بولٹیز کم ہونے سے بلف بھی کم گلو کرتا ہے ٹھیک ہے اور بلف کا گلو بھی کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں جرح اگر ہم ایک بات سمجھیں کی دیکھیں ایسا کیوں ہوا کیونکہ دیکھیں اگر یہاں پہ میں نے جو سریز کمبینیشن میں تین ریجسٹروں کو سیٹ اپ کیا ہے اگر سپوز ریٹ ہم یہ کنسیڈر کر لیں کی ہر ایک بولٹیز ہر ایک بلف کا بولٹیز آپ کا دو سو بولٹ ہے تو ٹو ہنڈڈ ٹو ہنڈڈ ٹو ہنڈڈ نیٹ بولٹیز پورے سرکٹ کا سکس ہنڈڈ ہوگا اگر میں یہاں سے آئی کی ویلیو نکالوں تو آئی کی ویلیو زیرو پوائنٹ زیرو ون ایمپیر ہوگی تو آپ نے دیکھا یہاں ریجسٹنس بڑھ چکا تھا جس سے کرنٹ کی ویلیو کم ہوگئی اور بولٹیز تو آپ کو پتا تھا کی ٹو بولٹیز ٹو بولٹیز ٹو بولٹیز اور کرنٹ ریٹنگ یہ تھے تو یہاں پہ جلنے والے جو بلف تھے ان کا گلو کم ہوا کیونکہ ان کی کیپیسٹی پاور جو ہے وہ کم ہو چکی تھی پاور کا فارمولا آپ کو پتا ہوگا پی ایس ایکول ٹو وی آئی یہ پاور کا فارمولا ہے کیونکہ بولٹیز کی ویلیو ٹو بولٹ اور کرنٹ کی ویلیو یہ ہے یہاں پہ اگر کیا ہوگا میں اس پورے سرکٹ کو پیرلل میں کنیٹ کروں تو ابھی کیا ہمیں یہ ایفیکٹ دیکھنے کو ملے گا تو اس کے بارے میں جرہ ہم جانیں گے تو میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں تو دیکھئے بچوں یہاں پہ اب ہم آگے اس ایکسپریمنٹ کو میں نے پیرلل میں سیٹ اپ کر لیا ہے اب یہ پیرلل کمبینیشن میں ہے اور پیرلل کمبینیشن میں ہے تو جیسی اگر دیکھئے میں یہاں پہ ایک ہی سوچ کو آن کروں گا ویسی بلف گلو ہو جائے گا جیسی دوسرے کو آن کروں گا تو میں دیکھئے ایک ہی جیسے سوچ کو آن کیا تو وہ آن ہو گیا ایک بلف دوسرے کو آن کریں گے تو دوسرا بھی آن ہو جائے گا تیسرے کو آن کریں گے تو تھرڈ بھی آن ہو جائے گا تو یہ ایفیکٹ آپ نے سریز میں دیکھا جب میں تینوں سوچ کو آن کیا کرتا تھا تب جا کے آپ کے تینوں ولو ایک ساتھ آن ہوتے تھے کیونکہ یہی سیریز کا جو سیٹ اپ ہے سیریز کنیکشن ہے وہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر جلیں گے تو تینوں ولو ایک ساتھ جلیں گے دروائیز ہو نہیں جلیں گے اگر میں ایک آف کروں گا تو آف ہو جائے گا دو آف کریں گے تو دوسرا آف تیسرا آف کریں گے تو تیسرا آف ہوگا تو اب ذرا دیکھیں یہاں جو میں نے پیلل کمبینیشن میں ان کو کنیکٹ کیا ہے تو یہاں دیکھیں ریٹنگ جو ہے اس کی سکس بولٹ کی بیٹری تھی اور پہلال میں آپ کو پتا ہے بولٹیز سارے بلو کو ایک کل ملے گا سکس بولٹ سکس بولٹ سکس بولٹ اور اگر اس کا نیٹ ریزسٹنس نکالیں تو آپ کا 200 بائی 3 تھا اور جبکہ اس کا نیٹ ریزسٹنس تھا آپ کا کتنا تھا 600 اوم تھا تو یہ کافی کم ہے اس کا نیٹ ریزسٹنس اور اگر یہ نیٹ ریزسٹنس کم ہے تو اس میں فلو ہونے والا کرنٹ بھی جادے ہوگا دیکھیں میں نے ہاں پہ VYR کے ایکارڈنگ اس کو فائنڈ آؤٹ کیا تو اس میں کرنٹ کی ویلیو 0.09 ایمپیئر ہے جبکہ اس میں 0.01 ایمپیئر تھی تو اس سے 9 ٹائمز ہو کرنٹ جو ہے اس میں جادے فلو ہو رہا ہے اور اگر ایچ بلپ میں دیکھیں کیونکہ یہاں پہ جو سرکیٹ ہے وہ پیرلل میں ہے اور پیرلل میں کرنٹ جو I1, I2, I3 تین جگہیں ایکلی ڈیوائیڈ ہوگا کیونکہ یہاں پہ میں نے بلپ جو ہے ایکل کیپیسٹی کے یوز کیے تھے اور بولٹیز تو سب جگہ سیم تھا ہی اگر میں سیم نہ کرتا تو بولٹیز تو ہر جگہ سیم رہنا تھا لیکن کرنٹ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہو سکتا تھا اگر بلپوں کی کیپیسٹی ایکل نہ ہوتی تو لیکن یہاں ایکل کیپیسٹی ہے تو ہر ایک کے پاس 0.I1, I2, I3 تینوں جو آپ کے بلپ ہیں وہاں پہ کرنٹ کی ریٹنگ جو ہے 0.03 ایمپیر ہوگی جو اس سے 3 ٹائمز زیادہ تھی تو اس وجہ سے آپ نے دیکھا بلپ کا گلو بھی بہت زیادہ تھا تو اگر میں یہاں پہ ڈبل کیپیسٹی کا بلپ یوز کروں ایک بلپ کو ہٹا کر تو دیکھتے ہیں کیا ایفیکٹ ہوگا تو سیریز میں تو آپ نے دیکھا کہ جو ہائی کیپیسٹی کا بلپ تھا اس نے زیادہ الیکٹرک کرنٹ کنزیوم کیا زیادہ کرنٹ کو لیا لیکن کیا پیرگل میں بھی ایسا ہوگا کہ بھئی یہ بلپ جو ہے اس کا گلو زیادے ہو اور دوسرے جو بلپ ہیں ان کا گلو کم ہو تو دیکھتے ہیں کیا ایفیکٹ ہوگا تو میں آن کرتا ہوں اس بلپ کو تو یہ بلپ آن ہو چکا ہے تو باقی دیکھتے ہیں دیکھئے میں نے اس کو آن کیا تھا یہاں سے تو یہ بلپ آن ہو چکا ہے اور اگر میں دوسرے بلپ کو آن کروں تو یہ بھی آن ہوگا اور اگر میں اس کو آن کروں تو یہ بھی آن ہوگا لیکن کیا اس کا جو لائٹننگ ہے ان سے تیج ہوگی یا سلو ہوگی دیکھتے ہیں کیسا ہوگا تو دیکھئے تو اس کی لائٹننگ میں کوئی زیادہ بڑا ڈیفرنس نہیں ہے اور یہاں تینوں بلو کو ایکل ایکل بولٹیز ملنا ہے جبکہ اس میں وہ بھی سکس سکس بولٹیز ان کو ملنا ہے جتنے یہ آپ کا سرکٹ ہے وہ سارا بولٹیز ان کو سکس بولٹ سکس بولٹ یہاں ملنا ہے جبکہ وہاں پہ بولٹیز ڈیوائیڈ ہوتا تھا یہاں کرنٹ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے لیکن کرنٹ کی ویلیو بھی ریجسٹنس کم ہونے کی وجہ سے یہاں جادہ ہوتی ہے اس وجہ سے ان کا گلو زادہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو ایسی سائنس کی ویڈیوز ہم اور بھی لے کر آتے ہیں تو ویڈیوز کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے اس سائنس چینل کو تھینکیو فور ووچنگ دیس